بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ اس ویڈیو میں اتنے زبردست میسیج ہوں گے جو آپ کی زندگی بدل کر رکھ دیں گے تو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ایک ازارش ہے کہ کامیاب دنیا شاندار آخرت کو اس یوٹیوب چینل کو ابھی آپ سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تاں کہ یہ ویڈیو اور لوگوں تک بھی پہنچے اور آئندر آپ کو ہماری ویڈیو بھی مصول ہوں تو آج کی اس ویڈیو کا مقصد کہ ہم کیسے دنیا کو کامیاب اور آخرت کو شاندار بنا سکتے ہیں اس کے لیے کچھ زندگی کے اندر تبدیلی لانی ہوگی کیونکہ تبدیلی کے بغیر کام نہیں بن سکتا اس تبدیلی میں سب سے پہلی جو تبدیلی ہوگی وہ ہماری سوچ کی تبدیلی ہوگی آج جو ہماری سوچ ہے وہ نیگٹیو دیکھتی ہے ہم ہر چیز کو نیگٹیو پہلو میں لے کر جاتے ہیں مصبت سوچ ہمارے اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہے ہم ہر بات کا نیگٹیو پہلو لیتے ہیں منفی سوچ رکھتے ہیں ایک بات سیدھی بھی ہو ہم اس کا نیگٹیو نکالتے ہیں تو پہلی اس سوچ کو ختم کرنا ہوگا ہر ایک کے لیے مصبت سوچ رکھنی ہوگی ہر ایک کے لیے اچھی سوچ رکھنی ہوگی ہر بات کے اندر اچھی سوچ نکالنی ہوگی منفی سوچ کو زندگی سے الیمنیٹ کرنا ہوگا ختم کرنا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا بھی کامیاب ہو اور آخرت بھی شاندار ہو نمبر دو اپنے دل کو صاف کرنا ہوگا دل کے اندر بڑی خطرناک بیماریاں ہوتی ہیں لیکن یہ بیماری جو دل کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں اس بیماریوں کو ختم کرنا ہوگا یہ بیماری دل کے اندر والی جو بیماری ہے یہ دنیا کی کینسر سے زیادہ خطرناک ہے ہیپیٹیٹس سے زیادہ مولک بیماری ہے ٹائی فائٹس سے زیادہ ہی خطرناک بیماری ہے اس کے علاوہ ہر بیماری سے زیادہ خطرناک یہ بیماری ہے وہ کونسی بیماری ہے وہ دل کے اندر حسد کی بیماری ہے وہ دل کے اندر بغض کی بیماری ہے وہ دل کے اندر کینہ کی بیماری ہے وہ دل کے اندر دوسروں کی نفرت کی بیماری ہے یہ ایسی بیماریاں ہیں جن سے دل سیاہ ہو گیا ہے جب ہمارا دل ہی سیاہ ہوگا تو ہم کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کہا سکتے دل کو صاف کرنا ہوگا دل کو صاف کر کے ہمیں کیا ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اے معاذ کیا تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ تم ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس کے ذریعے تم بغیر اسحاب کتاب کے جنرل میں داخل ہو جو تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ مشکل کام ہے تم نہیں کر سکتے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں معاذ نہیں ہو سکتا تم نہیں کر سکتے یہ کام جب بار بار کے اسرار کے بعد مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ اپنے دل کو شیشے کی طرح صاف کر لو دل کو شیشے کی طرح صاف کر لو بغیر اسحاب کتاب کے جنرل میں داخل ہو جاؤ گے سوچیں چھوٹا سا عمل اور کتنا بڑا فائدہ ہے کہ دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو صاف کریں شیشے کی طرح صاف کریں کسی کے لیے کوئی نفرت نہ رکھیں سب کے لیے محبت کا پیغام لائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کورا پھینکتی تھی عورت اس کے گھر بھی یادت کے لیے تشریف لے گئے وہ بھی بیمار ہوئی تو یادت کے لیے تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نفرت نہیں رکھی یا اس کے لیے بدعا نہیں کی کہ وہ میرے اوپر کورا پھینکتی ہے تو میں بیمارہ تو میں اس کے لیے بدعا کر دوں کہ وہ دنیا سے چلی جائے نہیں بلکہ یادت کے لیے تشریف لے گئے اس کا فائدہ کیا ہوا جب اس عورت نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فوراں جو ہے اسلام قبول کر لیا یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں یعنی ہمیں اپنے دل کو شیشے کی طرح صاف کرنا ہوگا کینسر یقیم کریں کینسر کا علاج ہے ٹائپ فائٹ کا علاج ہے ہیپیٹائٹس کا علاج ہے خسرہ کا علاج ہے جتنی بھی مولک بیماری ہیں سب کا علاج ہے لیکن دل کے اندر اگر نفرت ہے دل کے اندر بغض ہے دل کے اندر کینہ ہے دل کے اندر دوسروں کے لیے غلط جذوات ہیں دل کے اندر دوسروں کے لیے غصہ ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں اور ایسا بندہ دنیا میں چاہے جو مرضی کر لے وہ نہ دنیا میں کامیابی اصل کر سکتا ہے نہ آخرت میں کامیابی اصل کر سکتا ہے تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دل کے اندر سے ان بیماریوں کو نکال دیں اس خطرناک مرض کو جو دل کے اندر پھیلی ہوئی ہے اس کو اپنے دل سے ختم کریں سب کے لیے محبت کا پیغام لائیں سب کے لیے دل کو صاف کر لیں بلکہ جس کے بارے میں پتا لگے کہ وہ آپ سے ناراض ہے یا اس نے آپ کے بارے میں بری بات بولی ہے اس نے آپ کو برا بلا کہا ہے تو اخلاق کا عالی درجہ یہ ہے کہ آپ فوراں پہلی فرصت میں اس کے گھر جائیں فروٹ لے کر جائیں اس کا خیال رکھیں تاکہ وہ خود بخود ہی جو ہے اس چیز کو سمجھ جائے گا اور آپ کے لیے محبت پیدا ہوگی اور آپ کو جو ہے مفت کا اس کا عجر ملے گا جو پیل کرتا ہے وہ جیت جاتا ہے اس کو بہت زیادہ عجر ملتا ہے تو دل میں سے نفرتوں کو ختم کر دیں نمبر تری محبتوں کا پیغام لائیں ایک دوسرے کو تفع تاہب دیں تاکہ آپس میں محبت پڑھے آپس میں ایکینہ ختم ہو بغض ختم ہو نمبر چار دوسروں کے لیے کھلے دل کا مظاہرہ کریں دوسروں کی کامیابیوں کو دیکھ کر خوش ہوں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں دوسروں کے لیے ہم آسانیاں پیدا کریں گے ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی دوسرے کے لیے اگر ہم برا سوچیں گے ہمارے لیے برا ہوگا دوسروں کے لیے اگر آپ رزق کا انتظام کریں گے اللہ آپ کے رزق کی کبھی کبھی نہیں ہونے دے گا دوسروں کے لیے آپ اچھے جذبات رکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اچھے جذبات رکھے گا دوسروں کی ہر لحاظ سے آپ خدمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کی خدمت کریں گے تو یہ وہ اخلاق تھے جن کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ نے دین کفار بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تعریف کرتے تھے تو ہمارا جو آج کمیاب نہ ہونے کا جو مسئلہ ہے سب سے بڑا وہ ہمارے اندر بیماریاں ہیں ان بیماریوں کو ختم کرنا ہے اپنے دل کو صاف کرنا ہے دوسروں کے لئے اچھے جذبات رکھنے ہیں کسی کے لئے نفرت نہیں رکھنی غیبت نہیں کرنی غیبت ایک ایسا گناہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے آج ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں کس طرح لوگ ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں دو بندے بیٹھے ہیں تیسرے کی بات ہو رہی ہوتی ہے اور جس کی بات ہو رہی ہے اس کو نہیں پیدا ہوتا تو اس کے بارے میں جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو یہاں سے آن لائن نیکیاں اس کے ایک آکاون میں ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہیں اس کو تو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے لہٰذا ہم پہلے ہی نیکیاں کم کرتے ہیں تو اگر اپنی نیکیاں عقیبت کر کے دوسرے کو دے رہے ہیں تو یہ بہت گھٹے کا سودہ ہے اس سے بچنا ہے ہم نے اپس میں اتفاق کو لانا ہے پیار محبت کو لانا ہے اس ویڈیو کو سن کر میری گزارش ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر سے نفرتوں کو ختم کریں محبت کو عام کریں زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور جتنے ناراضگیاں ہیں اس کو ختم کر دیں آپس میں اتفاق رکھیں زنگی کا کوئی پتہ نہیں زنگی کسی لمحے ختم ہو جائے کس لمحے زنگی کی شام ہو جائے لیکن ہمیں اس چیز کو جو ہے اپنی زنگی کے اندر لانا ہے اس ویڈیو کو سن کر پہلا ہم یہ کام کریں کہ ہماری جن کے ساتھ ناراضگی ہے ان کو سلام کریں ان کو کال کر کے ان سے معافی مانگیں ان کو میسیج کر کے اپنی پیل کریں محبت کا اظہار کریں جو پیل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بے تہشہ حجر دیتا ہے تو ناراضگیوں کو ختم کر دیں محبتوں کا پیغام لائیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو یقین کریں کامیاب ہوگی دنیا بھی اور شاندار ہوگی آخرت بھی انشاءاللہ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند ہائی ہوگی اور آپ جو میسیج ہے وہ ہم اس پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کو بھی کامیاب بنائے گا اور آخرت کو بھی شاندار بنائے گا تو اس پیغام کو آگے لے جاتے ہوئے آپ سے یہ گزارش ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اس طرح کی اور بھی اچھی ویڈیو ملتی رہیں گی تو آپ کامیاب دنیا اور شاندار آخرت کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں انشاءاللہ یہ چینل ہماری زندگیوں کے اندر ایک انقلاب برپا کر دے گا جزاکلہ